ہمارے پاس درانے والے آئے تھے ہمارے پاس سمجھانے والے آئے تھے لیکن ہم نے ادھر سے سن کر ادھر چھوڑ دیا ادھر سے سن کر ادھر چھوڑ دیا مسجد کا بیان مسجد میں چھوڑ دیا بازاروں میں نہیں لائے گھروں میں نہیں لائے زندگی میں نہیں لائے عملی جامع نہیں پہنائے کاش اگر ہم عمل کرتے سنتے آج جہنم والوں میں سے نہیں ہوتے تمہارا دوست تم نہ بلا لکھ جاتا جہنم میں یاد رکھنا سیگریٹ مارنے والے کی دوستی کرو گے ایک نہ ایک دن سیگریٹ کی خباست آپ کے اندر بھی ضرور آئے گی انہا الحمدللہ الحمدللہ حمدن کثیراں طیباں مبارکاں فی الہی لکا الحمد یاز الجلال والاکرام و یاز العزت اللہ لا ترام و صلاة علی نبی کا و علیہ السلام ف ان کا سلام و من کا سلام آباد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الخبیسات للخبیسین والخبیسون للخبیسات الطیبات للطیبون والطیبون للطیبات اولائک مبرؤون مما يقولون لهم مغفرت ورزق کریم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتا من لسانی یفقه قولی رب زدنی علما اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعونی وزدنی علما اللہم زینا بزینتی لیمان وَجْعَلْنَا هُدَاتًا مُحْتَدِينَ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا اسی اللہ کے لیے ہمارا جھینا اور ہمارا مرنا ہے اسی اللہ کی خوشنودی کے لیے ہم آج حصور کی جامع مزید اہلِ حدیث میں جمع ہوئے ہیں سب سے پہلے میں اللہ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ میں آج کئی سال کے بعد حصور آیا ہوں لگ بھگ سن ونیس سو نبے اکانوے نائنٹین نائنٹی اور نائنٹین نائنٹی ون میں حصور میں آیا تھا آج لگ بھگ بتیس سال کے یا تیس تین تیس سال کے بعد حصور آنے کا موقع ملا میں ونیس سو نبے اکانوے میں بلکل چھوٹا بچہ تھا عمرواد میں پڑھتا تھا شیخ عبد الحسیب مدنی میرے کلاسمنٹ ہیں تو حصور کے اوپر سے جانا ہوتا تھا میرے اببہ میرے نانا کے ساتھ اسی حصور سے جاتا تھا آج اللہ کا شکر ہے کہ اتنے سالوں کے بعد میں دوبارہ اس حصور کے سرزمین پر پہلی مرتبہ ایک دعوت دین کی قدمت کے لحاظ سے حاضر ہوا ہوں اللہ کا بے انتہا شکر و احسان ہے اللہ کے شکریہ کے بعد یہاں کے منتظمین جماعت و جمعیت کے ذمہ داران کا ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے بڑی عقیدت و محبت سے دعوت دیا اللہ تعالی ہمارے اس دعوت دین کی خدمت کو خبول کرے اور اللہ تعالی ہم تمام کے گناہوں کی مغفرت کرے دینی مجلسوں پر جو جنت کا عجوب جہنم کو حرام کرنے کا جو وعدہ اللہ نے کیا ہے اللہ تعالی ہمارے اوپر جہنم کو حرام کر کے جنت کو واجب کرنے والے خوش نصیبوں میں اللہ ہمارا شمار فرمائے آمین رب العالمین میں کوئی بڑا آدمی نہیں ہوں میں کوئی بڑا عالم نہیں ہوں میڈیا نے مجھے بڑا بنا دیا ہے یا میرے بیانات لوگ شوق سے سنتے ہیں تو مجھے پاپولر سمجھتے ہیں میں کوئی بڑا پاپولر آدمی نہیں ہوں میں آپ جیسا ایک عام انسان ہوں لیکن جو عزت جو شہرت اللہ تعالی دیتا ہے بہت در لگتا ہے اور دل میں خوف محسوس ہوتا ہے اللہ سے میں ہمیشہ یہی دعا کرتا ہوں اللہ مجھے اخلاص نصیب کرے اللہ مجھے ریاکاری اور تکبر سے اللہ محفوظ فرمائے اس کے اوپر مجھے یہاں انوان دیا گیا ہے اور مجھ سے پہلے بڑے فاضل میرے بھائی علماء اکرام آپ کے سامنے معاشرے کی خرابیوں پر جہز کی لانت پر خوران کی دوری پر اور اسی طرح بڑی بہترین انعوین پر آپ کے سامنے بعد نمازِ آثرتہ مغرب خطاب کر چکے ہیں میں بنگلور سے آتے آتے لائیو ٹیلیکاشت وہ پروگرام سن رہا تھا دیکھ رہا تھا بہت اچھے انداز میں ماشاءاللہ آپ کے سامنے ویانات ہو چکے ہیں پھر بھی نوجوانوں کے اندر جو اخلاقی بگاڑ ہے اسے بنانے ان لوگوں کے اخلاق کو سمارنے اور ان کے اندر کچھ دینی بیداری پیدا کرنے کی چند اچھی باتیں میں رکھنے کی کوشش کروں گا چونکہ میں بھی ایک طالبِ علم ہوں اللہ تبارکو تعالی ہم کو اگر ہم اس دنیا میں پاک زندگی گزاریں گے اللہ ہمارے لئے پاک جوڑے عطا کرے گا دنیا میں بھی آخرت میں بھی اگر ہم اس دنیا میں خبیص زندگی گزاریں گے بدبخت زندگی گزاریں گے بیکار زندگی گزاریں گے شیطانی فطرتوں کو اپنائیں گے تو یاد رکھنا اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی اللہ تعالی خبیص جوڑے ہمارے میسر کر دے گا اچھی زندگی گزاریں گے اچھے انامات اللہ دے گا بری زندگی گزاریں گے اللہ تبارکو تعالی برے اصابات سے زلطوں سے ہمیں دو چار کرے گا انسان کو برے اخلاق اور اچھے اخلاق بننے اور بگننے کے دو اسباب ہیں نمبر ایک والدین کی اچھی تربیت بچوں کو نیک بنا دیتی ہے اور والدین کی بری تربیت بچوں کو برا بنا دیتی ہے جب والدین کا ڈر بچوں کے دل سے نکل جاتا ہے باپ سعودی میں دبئی میں کوئٹ میں ماں اکیلی بچوں کو سمال نہیں پاتی کسی ایسے کالج میں ہم نے ڈال دیا جہاں پر ہمارا بچہ کیسے لوگوں کی صحبت میں ہے کیسے دوستی کیا ہے کچھ دیکھنا نہیں کرنا نہیں چھوڑ دیا آزاد تو یقیناً وہ برا بن جاتا ہے صحبتِ صالح طرح صالح کنت صحبتِ طالح طرح طالح کنت فارسی کا مخولہ ہے نیک صحبت انسان کو نیک بنا دیتی ہے اور بری صحبت انسان کو برا بنا دیتی ہے آج ہمارے معاشرے میں ہمارے بچے کیسے لوگوں کے کیسے بچوں کے ساتھ رہتے ہیں ان کی دوستی کیسے لوگوں کے ساتھ ہے پہلے ہم کو یہ دھوکنا چاہیے اس پر غور و تدبر کرنا چاہیے اگر ہمارے بچے اچھے لوگوں کے اچھے بچوں کے ساتھ ہیں تو انشاءاللہ آپ کا بچہ بھی نیک بنے گا اگر آپ کے بچے بے نمازی بچوں کے ساتھ ہیں برے اخلاق والے بچوں کے ساتھ ہیں گندی گالیاں بکنے والے بچوں کے ساتھ ہیں چوری ڈکیتی کرنے والے بچوں کے ساتھ ہیں ان کو ان کو چھیڑ خانی کرنے والے بچوں کے ساتھ ہیں تو یقین جان لے آپ کے بچے کی نئیہ ڈھوک جائے گی دنیا میں بھی وہ ظلیل ہوگا آخرت میں بھی خسارہ اٹھانے والا ہوگا درانے والے ایک حد تک درائیں گے سمجھانے والے ایک حد تک سمجھائیں گے اگر انسان اپنے اندر بدلنے کی فکر کرے سمجھنے کی فکر پیدا کرے اپنے اخلاق کو سمارنے کی فکر کرے یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی زندگی سمار دے گا سورہ الراد کی گیارہ نمبر آیت میں اللہ کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا يغیر ما بقوم حتی يغیر ما بانفسیهم کسی خوم کی حالت اللہ اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خوم اپنے اندر بدلنے کی فکر پیدا نہیں کرتی یہ قوم سے مراد صرف قوم نہیں ہے فرد واحد بھی ہے جب تک کوئی انسان اپنے اندر اخلاقی بگاڑ کو سمارنے کی کوشش نہیں کرتا اپنے برے اخلاق کو بنانے کی فکر نہیں کرتا اللہ تعالیٰ بھی اسے بااخلاق ہرگز نہیں بناتا جو بے نمازی ہے جب تک اس کے دل میں میں نمازی بننا بولنے جیسی فکر پیدا نہیں ہوگی اللہ بھی اسے نماز کی ہدایت نہیں دیتا جو لوگ حرام کما کر کھانے والے میں حرام چھوڑنا ورنہ اللہ کی جنت سے محروم ہو جاؤں گا مجھے حلال کمانا چاہیے جب تک اس کے اندر فکر پیدا نہیں ہوتی اللہ بھی اسے توفیق نہیں دیتا برے صحبت آپ کے برے اخلاق آپ کے برے کردار جو دنیا میں نہ صرف آپ کی ذلت کا سبب بنے گی آپ کے والدین کی عزت کو نلام کر دے گی آپ کے خاندان کو بدنام کر دے گی بلکہ آپ کے گاؤں یہاں تک کے مذہب اسلام کو بدنام کرنے کا سبب بن جائیں گے ایک آدمی کی برائی تمام لوگوں کی برائی کسی انسان کے اندر کی خرابی دیکھ کر اس برائی سے نہ روکنا بھی خرابی ہے من راء منکم منکرا فَلْيُغَيِّرُهُ بِيَدِهِ فَمَنْ لَمْ يَسْتَتِیفَ بِلِسَانِهِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَتِیفَ بِقَلْبِ ذَلِكَ اَذْعَفُ الْایمَانِ تم میں سے جس کی برائی تم اپنے آنکھوں سے دیکھو اسے اپنے ہاتھ سے رکنے کی کوشش کرو طاقت نہیں ہے سبان سے رکنے کی کوشش کرو طاقت نہیں ہے دل میں برا جانو اس سے کنارہ کشی اختیار کرو آج ہم لوگ کسی کی برائی دیکھتے ہیں تو بھی نہیں منع کرتے تو بھی نہیں منع کرتے کریت کریں انہیں جاتا جہنم میں میں اکیلا جنت میں گیا تو بس میری جنت سمری تو بس بن اسرائیل کے تین فرقے تھے ایک صرف عمل کرنے والے دعوت نہیں کرنے والے دوسرے صرف دعوت کرنے والے عمل نہیں کرنے والے تیسرے جتنا سنتے تھے اتنا عمل بھی کرتے تھے جو سن کر عمل کرتے تھے اللہ ان کو نجات دہندہ بنا دیا جو صرف بولتے تھے عمل نہیں کرتے تھے جو صرف روکتے تھے لیکن لوگوں کو حکم دیتے تھے خود عمل نہیں کرتے تھے اللہ ان کو غارت کر دیا اللہ ان کو تباہ و برباد کر دیا ہم لوگ کون سے کیٹگری میں ہیں کیا صرف بولنے والے صرف عمل کرنے والے یا بولتے ہوئے عمل کرنے والے جو دین آپ تک پہنچا ہے آپ کی ذمہ داری دوسروں تک پہنچائیں آپ کے گھر میں آپ کے بچے بگڑ رہے ہیں کبھی آپ نے ان کو روکنے کی کوشش کی آپ کے بچوں نے ڈیمنڈ کیا پپا دگری میں رینک نمبر لاؤں گا مجھے فلاں بائٹ دلانی پڑے گی آپ کو پپا میں فلاں کروں گا مجھے وہ لیپٹاپ دلانا پڑے گا ٹھیک ہے آپ نے دلا دیا موبائل انڈروڈ فون بھی دلا دیا لیپٹاپ بھی دلا دیا لیکن رات دیر تک ہمارے بچے کس کے ساتھ چاٹنگ کر رہے ہیں کس کے ساتھ ویڈیو کال کر رہے ہیں کس کے ساتھ کیا رنگ رنگے لیاں کر رہے ہیں کبھی غور کیا کبھی ان کی خبرگیری کی کبھی ان کی تنہاں کمرے کے اندر کی خرابیوں پر نگاہ رکھے نہیں ہوتا یہ ہے ہمارے بچے وقت سے پہلے جو ہمارے بزرگ ہیں یہاں پر جن کی داڑیاں پکے ہوئے ہیں آپ ان کو پوچھ لیں شادی ہونے تک معلوم نہیں رہتا تھا ان کو بچہ کیسا پیدا کیا جاتا ہے ہمارے اببہ ہمارے تایا ہمارے چاچا ہمارے نانا ہمارے دادا ان لوگوں کا زمانہ بتا رہا ہوں میں شادی ہونے تک نہیں معلوم رہتا تھا بچہ کیسا پیدا ہوتا شادی کے بعد بڑے لوگیں بٹھا کر سمجھاتے بٹے شادی ایسا اس کو کہتے ہیں میاں بی بی کا رشتہ ایسا ہوتا سمجھایا جاتا تھا آج چھوٹے چھوٹے بچے کو پوچھو بچہ کیسا پیدا کیا جاتا سب پتا جاتا کیوں یہ ٹی ویوں کے ذریعے ٹیلی ویزن کے ذریعے یہ موبائل کے ذریعے یہ گندے ویب سائیڈ کے ذریعے ہمارے بچوں کے اخلاق بگڑ رہے ہیں ہمارے بچے وقت سے پہلے اپنی جوانی برباد کر رہے ہیں ہم نے کبھی غور کیا ہماری جوان بیٹیوں کے ہاتھوں میں ہم نے موبائل تھما دیا ہماری بیٹیاں کن سے دوست ہی کر رہے ہیں ریشما نصیمہ حفظہ عائشہ فاطمہ ارے نام تو سہلیوں کے ہیں لیکن کیا واقعی میں وہ ریشما ریشما ہے عائشہ عائشہ ہے حفظہ حفظہ ہے فاطمہ فاطمہ ہے یا اس کے پیچھے ان کا کوئی بائی فرینڈ ہے کبھی غور کیا ہماری بچی سہلی کو ملنے جاروں ملکہ جاری کہاں جاری کبھی ان کا پیچھا کیا میرے بھائیوں یہ معاشرے میں چلتی خرابیاں ہیں ہمارے نوجوانوں کے اخلاقی بگاڑ ہے جو میں بتا رہا ہوں یاد رکھیں ہم نے بے پروہی سے ہمارے بچوں کو چھوڑ دیا یہ سوچ کر میرا بچہ میرا ناک کٹائے جیسا کام نہیں کرتا مجھو بھروسہ ہے میری بچی میں جو بھروسہ ہے میری بچی ایسا کیا بھی نہیں کرتی میری بچی بھوت اچھی میری بچی پر مجھو بھروسہ ایک دن بھروسے کی بھائیس کھلگا پیدا کرکو پانی میں چلے یہ جاتی کیا ہوتا کفے افسوس ہاتھ ملک بڑھ جاتی سر پکڑ لیک بڑھ جاتی دونوں ہاتھاں سر کو رکھ لیک مو چھپالیک بڑھ جاتی یہ کیا رہ ہوا کئی سارے ہمیں غفلت کرے ارے وہ دن آنے سے پہلے چک کرو جی تمہارے بچے کس کے ساتھ ویڈیو کال کر رہی کس کے ساتھ خرابیاں کر رہی کس کے ساتھ کیا برا کر رہی میری نوجوان بہنوں میری پیاری بیٹیوں اور میری ماں بہنوں یاد رکھنا اللہ کہتا ہے نیک زندگی گزاروگے پاک زندگی گزاروگے میرا اللہ تمہیں پاک جوڑے نصیب کرے گا دنیا میں بھی نصیب کرے گا آخرت میں بھی نصیب کرے گا خبیص زندگی گزاروگے اگر خبیص زندگی گزاروگے ناپاک زندگی گزاروگے شادی سے پہلے اپنی ہنیمون منا لوگے شادی سے پہلے بچے پیدا ہوتے ہوتے اب آشن کرا دوگے یاد رکھنا اس دنیا میں بھی اللہ تمہیں زلیل کر دے گا آخرت میں بھی اللہ زلط کے گڑے میں پہنچائے گا کیا کر رہی ہمیں کان جاری ہمیں افسوس ہوتا ہمارا سینہ پھڑ جاتا ہمارا کلیجہ ہمارا کلیجہ پھڑ جاتا جب ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں ہماری مسلم نوجوان لڑکیاں ہندوؤں کے ساتھ بھاگ کر شادیاں کر رہی ہیں کیا کمی رہ گئی تھی امت محمدیہ کے اس مذہب اسلام کے اندر کیا کمی رہ گئی تھی ہماری بہنوں کے لیے ہماری بہنیں غیروں کے سب بھاگنے پر مجبور ہو گئی دو وجہ پہلی جہیز کی لانت دوسری مخلوط تعلیم کی وجہ ہم نے ہماری بچیوں کو دگری آلہ تعلیم کی چکر میں ایسے کالیجوں میں بھرتی کر دیا جن کالیجوں میں مخلوط تعلیم دلائی جاتی ہے کالیج میں نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ایک ساتھ بیٹھ کر پڑتے ہیں اس کی کافی انہیں لیتا اس کی کافی انہیں دیتا انہیں کافی پلانے اسے بلا لکھ جاتا اس کی بل انہیں پہ کرتا اس کی بل انہیں پہ کرتا آج موبائل نمبرہ لیتی کل چارٹنگ چلتی پرسن فون میں کالنگ میں باتیں ہوتی گھنٹے گھنٹے پھر پرسن دوستی ہوتی اس کے بعد ملاقات ہوتی اس کے بعد مو کالا ہوتا اللہ اکبر میرے بھائیوں میری بہنوں میں یہ نہیں کہنا چاہتا آپ اپنی بچیوں کو عالی تعلیم مت دلائیں ضرور دلائیں عالی تعلیم دلانے سے اسلام آپ کو نہیں رکھتا لیکن عالی تعلیم کی چکر میں تمہاری بچی کو ڈاکٹر بنانے کے چکر میں تمہاری بچی کو لائر ٹیچر بنانے کی چکر میں وقت سے پہلے پورے خاندان کی ناکٹا کو مذہب اسلام کو بدنام کرنے کے لیے پارکوں کی زینت لارجوں کی زینت ہوتلوں کی زینت بن کر یہ اپنے اخلاق کو ستیاناز کر رہی ہیں کیا آپ کو یہی ضرورت تھی اسی ڈگری کی ضرورت تھی ایسے ڈگریوں کے لیے آپ نے اپنی بچی کو بھیجا تھا اللہ اکبر یہ ہمارے نوجوانوں کا اخلاقی بگاڑ ہے غور کریں اپنے موبائل کو اپنے بچوں کے فون کو اپنے بچوں پر کڑی نگاہ رکھیں بچوں کی نیک تربیت کے لیے ایک جامع مخولہ ہے کیا ہے سننے کا نوالہ کھلاو لیکن دشمنوں کی نگاہ رکھو تربیت ایسی کرو تمہیں خلی گھور کو دیکھے تو پسینے چھوڑ جانا بچیاں کے وہ ایسی نگاہ رکھو لیکن کھلانے میں دنیا کی اچھی سے اچھی نعمتیں کھلاو نگاہیں کڑی رکھو اتنی بھی آزادی مد دو کان تو بھی جاندے بیٹے بارہ بجے سے پہلے اندر آ جانا گھر میں کیا اسی آزادی دوگے آپ کے بچے نہیں بگڑیں گے تو پھر کیا بنیں گے کیا بنیں گے آپ کے بچے ایک ضرورت کیا ہے بھئی راتوں کو باہر رہنے کی ہمارا نوجوان جاتا ہے کہاں پان شاپ پر پان شاپ پر چار دوستوں کے ساتھ اب انہیں سیگریٹ پیتا ایک دن بولتا ایک چسکی مار کو دیکھ رہے کئیسا ہے دیکھ رہے نشا چڑتا نہیں لے رہے یہ امریکہ کا سیگریٹ یہ لمبا سیگریٹ یہ انڈیا کا نم میں اس میں کئیسا مزا آتا کئیسا نشا آتا دیکھ ذرا ایک چسکی لے نہیں بھئی میں نہیں پیتا اے میں نہیں چھیتا اے لے رہے کئی کا بھوتا نہیں دیتا ایک دن ایک چسکی مارتا دوسرے دن ایک سیگریٹ مارتا تیسری دن پوری پاکٹ خالی کرتا وہاں جاں کو گپے مار لے کھرتا ارے ضرورت کیا ہے جی ہمارے بچوں کو وہاں جاں کھڑنے کی پاناں کھا لے کو بیڑیاں سیگریٹ آم پی لے کو گھٹ کے تمبا کو کھا لے کو ایسے ویسے نوجوانوں کے ساتھ کیا کر لے کھرتی کوئی پان شاپ پہ کوئی ہجام شاپ پہ کوئی بازاروں میں کوئی گلیوں میں ارے بیٹھنے تو کئی کے واسطے ہیں آنے جانے والے لڑکیوں کو دیکھنے کے واسطے گھورنے کے واسطے سیٹھیں مارنے کے واسطے ان کی غیبتہ کرنے کے واسطے نبی علیہ السلام نے بازار میں بیٹھنے والے صحابہ سے کہا تھا تم کو یہاں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے اے اللہ کے نبی بازار میں بیٹھے بنا ہمارا چارہ نہیں ہے ہماری تجارت ہے یہاں نبی نے کہا راستوں پر بیٹھنے کی حقوق ہیں تین حقوق ہیں راستوں پر بیٹھنے کے نمبر ایک اپنی نگاہیں نیچے رکھنا نمبر دو جو بھی گزرے گا جو سلام کرے ان کے سلام کا جواب دینا نمبر تین راستے سے تکلیف دا چیز کو ہٹانا اگر ایسا ہے آپ کی تجارت وہاں ہے آپ بیٹھ سکتے ہیں نگاہیں نیچے رکھنا ہمارے نوجوان بازاروں میں رہتے ہیں کیا کرنے کے واسطے لڑکیاں کو گھورنے کے واسطے سیٹیاں بجانے کے واسطے ان کی ان کی ماں بیٹی بہنوں کی غیبتیں کرنے کے واسطے استغفراللہ کیا کرنے ہمارے نوجوانہ کان جاری ہمارے نوجوانہ کبھی غور کیے کبھی تدبر کیے جب اللہ تبارک و تعالی ایسے نالائکوں کو ان کے برے اخلاق کی وجہ سے اٹھا کر جہنم میں پٹ گے گا یہ لوگ جہنم میں جاتے ہوئے جہنم میں جا کر یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے یا لیتنی ہائی میری بربادی لم اتخذ فلاناں خلیلا میں میری زندگی میں ایسے نالائک کو دوسنا بناتا کتنا اچھا ہوتا آج میں جہنم میں نہیں آتا فاعترفنا بھی ذنوب بنا وہ لوگ اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے اور جہنمی والوں میں سے ہوں گے جہنم کا داروگا ان سے پوچھے گا علم یاتی کم نظیر کیا کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا کیا بات تمہارے پاس کون بھی نہیں آکو بولے کہہ رہے تم نہ ایسا کرنا نہیں کہا تو کون بھی کیا بھی پتائیں نہیں کیا بھئی پوچھتی جہنم کے ونیس داروگاں ہیں ونیس فرشتے ہیں اللہ ونیس فرشتوں کو مقرر کیا جہنم پہ وہ پوچھیں گے کیوں جی کون بھی آئے تھے نہیں کیا ڈرانے کون بھی آئے نہیں کیا سمجھانے کیا بولیں گے خالو بلا خجا انا نظیر فقضبنا وقل نامان ازلاللہ من شی ہمارے پاس درانے والے آئے تھے ہمارے پاس سمجھانے والے آئے تھے لیکن ہم نے ادھر سے سن کر ادھر چھوڑ دیا ادھر سے سن کر ادھر چھوڑ دیا مسجد کا بیان مسجد میں چھوڑ دیا بازاروں میں نہیں لائے گھروں میں نہیں لائے زندگی میں نہیں لائے عملی جامع نہیں پہنا ہے کاش اگر ہم عمل کرتے سنتے آج جہنم والوں میں سے نہیں ہوتے تمہارا دوست تم نہ بلالک جاتا جہنم میں یاد رکھنا سیگریٹ مارنے والے کی دوستی کروگے ایک نہ ایک دن سیگریٹ کی خباست آپ کے اندر بھی ضرور آئے گی اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا اچھے برے انسان کے دوست کی مثال ایک اتار ایک لوہار جیسی ہے اتار کی دوستی کروگے اتار اتر بیچنے والے کو بولتی ہیں اتر بیچنے والے کی دوستی کروگے اس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے اتر کی خوشبو محسوس ہوگی اتر کبھی کبھار تم کو لگا بھی دے گا وہ اتر کی خوشبو تمہارے اندر آئے گی بہترین دوست ہے اتار اور برے انسان کی دوستی لوہار جیسی ہے کلمی میں کاما کرنے والے بھٹی میں کاما کرنے والے لوہار جیسی ہے جب انہیں لوہاں نکالے گا ہتوڑے مارے گا چنگاریاں اچھلیں گی آپ اس کے ساتھ بیٹھیں گے وہ لوہار کا کام کرنے والے کے بدن سے جو بھو آئے گی پسینہ آئے گا اس کے آگ کی چنگاریوں سے تمہارے کپڑے جلیں گے ارے برا ہے جی انہیں تمہارا سری برا ہوتا اس کے ساتھ مت بیٹھو نبی علیہ السلام نے مثال دی ہمارے نوجوانوں کو چاہیے اپنے دوستوں کا انتخاب اچھا کرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں اچھے اخلاق اور برے اخلاق اس کی کابی بڑی وزیلت ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں خیامت کے میدان میں اللہ کے عرش عظیم کے دائیں جانب مقام محمود پر شفاعت کا جھنڈا لیے اللہ مجھے کھڑا کرے گا میری امت میرے پیچھے کھڑی رہے گی میری امت میں وہ لوگ مجھ سے بلکل خریب تر کھڑیں گے جن کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے میری امت کے وہ لوگ مجھ سے سب سے کنارے دوری پر کھڑیں گے جن کے اخلاق اچھے نہیں ہوں گے غور سے سننا میری ایک ایک باتیں ہیں اے اللہ کے نبی خیامت کے میدان میں آپ کے نزدیک کھڑنے کا فائدہ کیا ہوگا آپ کے دور کھڑنے کا نقصان کیا ہوگا نبی علیہ السلام نے کہا جو امت میرے نزدیک کھڑے گی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو میری سفارش نصیب کرے گا اپنے رحم و کرم سے اور جو میری امت کے لوگ سب سے کنارے دوری پر کھڑیں گے ان کو میری سفارش اللہ محروم کر دے گا امت محمدیہ ہو کر بھی نبی آخر الزمہ کی شفاعت قبرہ سے محروم کر دیے جائیں گے وہ لوگ جن کے اخلاق اچھے نہیں ہوں گے جو دو ٹوک جملوں کے لوگوں کے دلوں کو ٹوننے والے ہوں گے دو ٹوک جملے بولے لوگوں کے دلوں کو ٹوڑ دیے گندی گالیاں مکنے والے بڑوں کا احترام نہیں کرنے والے برے اخلاق اپنانے والے شفاعت قبرہ سے محروم کر دیے جائیں گے اچھے اخلاق اپنائیے اچھے اخلاق نبی علیہ السلام کہتے ہیں جنت میں تین قسم کے محلات اللہ دے گا جو مزاق میں بھی جھوٹ نہیں بولے گا جنت کے کنارے اللہ محل دے گا جو حق پر رہ کر بھی کسی سے جھگڑا نہیں کرے گا جنت کے درمیان میں اسے محل دے گا جس کے اخلاق سب سے امدہ ہوں گے جنت کے سب سے اونچے مرتبے پر اونچے محلات اللہ اسے عطا کرے گا آج ہمنا ضرورت ہے جی اچھے اخلاق پیدا کرنے کی ہمارے اخلاق کو سوارنے صدارنے کی میں بتا یہ رہا تھا ادورہ چھوڑ دیا بات کو ہماری بہنیں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں غیروں کے زینت بن رہی ہیں کیوں؟ دین کی تعلیم سے ہم نے کورا کر دیا مذہب اسلام کی اہمیت یہ ہم نے اس کے دل میں نہیں بٹھایا بدفن سے اے فار ایپل بی فار بال ہم نے سکھایا علیہ سے اللہ بے سے بسم اللہ ہم نے نہیں سکھایا اے فار ایپل بی فار بال ہم نے سکھا کر انگلیش کارمنٹ کی زینت ہم نے بنا دیا مذہب اسلام کیا ہے اللہ کیا رسول کیا جنت کیا جہنم کیا حلال کیا حرام کیا اللہ کی رضا کس میں ہے اللہ کی ناراضگی کس میں ہے انبیاء علیہ السلام کیا صحابہ اکرام کیا صحابیات کی صیرت کیا امہات المومنین کیا کبھی ہم نے نہیں بتایا ہمارے بچوں کو ان کے دل میں اہمیت کہاں آئے گی کہاں آئے گی اہمیت ہماری بچیوں کو لے جا کر مخلوق تعلیم میں بٹھا دیئے ہم لوگ اینڈرٹ فو نہ دلا دیئے ایک دن بچی بھا کر جائے گی تب افسوس ہوگا ہم کو میری پیاری بہنیں مذہب اسلام اس دنیا کی سب سے انمول دولت توہید کی دولت ہے جو اللہ ہم جیسے حقیروں فقیروں کو چن کر مالا مال کیا ہے مال کی دولت بڑی دولت نہیں توہید کی دولت سب سے عظیم دولت ہے مذہب اسلام کی دولت سب سے عظیم دولت ہے ساری امتیوں میں افضل امت امت محمدیہ ساری انبیاء میں سید الانبیاء امام الانبیاء ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے آسمانی کتابوں میں سب سے موتبر کتاب خیامت تک حق اور برحق سچی کتاب خورانِ مجید ہے جو ہمارے لئے اللہ رہبری کے طور پر نازل کیا سب سے موتبر کتاب سب سے موتبر نبی اور سب سے موتبر امتی اللہ تعالیٰ اتنا بنا کر بھی ہم کو صراطِ مستقیم جیسی جماعت میں بنایا بوجود اس کے کہ ہم غیروں کو ترجی دیتے ہیں ہم غیروں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں وجہ کیا ہے خرابی کیا ہے ارے دنیا میں ایک مرد گیا تو دوسرا دوسرا گیا تو تیسرا من جائے گا اسلام ایک بار چلا گیا جنت ایک بار چلی گئی تو دوبارہ نہیں ملے گی توحید کی دولت سے عظیم دولت کوئی دولت نہیں یاد رکھنا اسی توحید کی خاطر ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اپنے باپ آزر کا گھر چھوڑ دیئے ہجرت کر دیئے اسی توحید کی خاطر صحابہ اکرام نے باپ اپنے بیٹے سے بچھڑ گئے بیٹا اپنے باپ سے بچھڑ گیا میاں بیوی میں جدائی آگئی بھائی بھائی میں جدائی آگئی صرف اسلام کی وجہ سے صرف توحید کی وجہ سے انہوں نے سب سے زیادہ ترجیہ اسلام کو دیا توحید کو دیا مذہب اسلام کو دیا آج کیا ہو گیا ہم لوگ دنیا کو ترجیہ دے رہی ہم لوگ اپنے بائی فرینڈ کو ترجیہ دے رہی ہم لوگ اپنی گل فرینڈ کو ترجیہ دے رہی ہمارا بچہ ہمارے ماں باپ کے پاس آ کر بولتا امی میری فلان گل فرینڈ ہے میں شادی کریا تو اس سے اچھ کرنے کا نہیں تو نہیں کرتا امی میرا ایک بائی فرینڈ ہے میں کری تو اس سے اچھ کرنے کا نہیں کہ تو میں نہیں کرتی اگر تمہیں کیا تو بھی اس سے نہیں کرے میں فانسی دالے مر جاتوں زہر کھا کو مر جاتوں ریل کے پٹرے میں گر جاتوں بوڑی میں کچھ جاتوں فلان جگہ چلے جاتوں اگر وارننگ ہمارے بچے ماں باپ کو وارننگ اللہ اکبر یہ وارننگ دینے کی نوبت کئی کو آئی جی تم نا کئی کو لالیے جیے اسا دن تمہیں اگر بچپن سے اسے صحیح تربیت کرتے اس صاحب کو اگر اس دوسرے دور رکھتے اس مخلوط تعلیم کی وجہ سے تمہاری بچی کے اندر جو خرابیاں آئیں اگر آپ پڑھائیے ڈگریہ پڑھائیے ڈاکٹر پڑھائیے انجینئر پڑھائیے الحمدللہ گلز ہاشٹل ہیں گلز کالیج ہیں وہاں رکھ کر پڑھائیے کوئی سرورت نہیں مخلوط تعلیم گلز اینڈ بوائیس مل کر پڑھائی پڑھی جانے والی کالیجوں میں داخلہ دلائیں کوئی سرورت نہیں آپ کو گلز ہاشٹل میں رکھ کر پڑھائیے کون کہتا ہے آپ کو لیکن دنیا کی تعلیم دلانے سے پہلے دین کی تعلیم سے اسے آراستہ پہراستہ کیجئے دین اس کے اندر اتنا مضبوط کیجئے کہ تمہاری بیٹی تمہاری بہن تمہاری گھر کی عورت اگر اس کے سامنے کوئی خرابی آئے تو وہ انتخاب کر سکے کیا اچھا ہے کیا برا ہے کس کے اندر بھلائی ہے کس کے اندر خرابی ہے کس کے اندر نجات ہے کس کے اندر برائی ہے آس دیکھ رہے ہیں دا کشمیر فائل بول کر ایک فلم نکالی گئی کیرلا کے اوپر ایک فلم نکالی گئی کشمیر کے اوپر ایک فلم نکالی گئی دنیا والوں کے سامنے میڈیا یہ بتانا چاہتا ہے کہ مسلمان کیسے ہیں جبکہ اسلام ہمارا ویسا نہیں ہے یہ بالکل غلط تصور ہے جو ایسے فلموں کے ذریعے اسلام کو بدنام کرنے کی دشمنان اسلام کی سازشیں ہیں ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے اسلام ہمارا کیا سکھاتا ہے اسلام ہم کو کیسی تعلیم دیتا ہے ہم نے اس تعلیم کو پسے پشت ڈال دیا ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا حدیث کو چھوڑ دیا صحابہ کے طریقوں کو چھوڑ دیا تب جا کر دنیا سمجھتی ہے کہ اسلام تیریرزم ہے اسلام یہی سکھاتا ہے اسلام یہی تعلیم دیتا ہے اسلام ان کا ایسا برا مصب ہے ارے اللہ کی خسم پوری دنیا میں مذہبِ اسلام جیسا کوئی دوسرا مذہب نہیں ہے امن اور شانتی کا پیار اور محبت کا درس انسانیت درس حیوانیت حیوانوں کو بھی اللہ کے رحم و کرم سے رحم کا درس دینے والا حیوانوں کے اوپر بھی جانوروں کے اوپر بھی شفقت کرنے والا ان کے ساتھ ہمدردی کرنے والا مذہب مذہبِ اسلام ہے حیوانوں کے ساتھ بھی ہمدردی کرنے کی تعلیم مصحب اسلام دیتا ہے آج آج ہم مسلمانوں کے ساتھ جانوروں سے بھی بڑا بتر سلوک کیا جا رہا ہے ہم لوگ 30 کروڑ سے زیادہ ہی ہندوستان میں لیکن ہماری میجار کی نہ ڈاکٹروں کے لیول میں ہے نہ انجینئروں کے لیول میں ہے نہ کسی نہ کسی بڑے احدوں کے لیول میں ہے کسی میں نہیں مسلمان کس میں ہیں کھانے میں ہیں سونے میں ہیں شادیاں کرنے میں ہیں بچے پیدا کرنے میں ہیں اسی میں ہیں مسلمان دین کی تعلیم سے دور ہیں دین سے دور ہیں مکمل دور ہیں اپنے اخلاق کی خرابی ہے نمبر ایک اپنے نوجوانوں کو اپنے بچوں کو اپنے گھر کے فرد کو ان کی دوستی کیسی ہے اس پر کڑی نگا رکھیں اور نمبر دو ان کو تعلیم سے آراستہ پیراستہ کریں اچھی سے اچھی تعلیم ان کو دلائیں یہ تعلیم اگر آپ اچھی تعلیم اسے دلاؤ گے حلال حرام کی تمیز اسے بتاؤ گے ایک دن وہ خود خوم کا رہبر بنے گا پورے خاندان کے لیے سر بلند کرنے والا عزت دار ایک آفیسر بنے گا یا دین کا دائی بنے گا دین سے دور رکھو گے تعلیم سے دور رکھو گے اور ان کی صحبت پر نگا نہیں رکھو گے تو یقیناً آپ کا بچہ برے کردار کا حامل تو ضرور بنے گا نا آج ہمارے نوجوانوں کے اخلاق دیکھو سورت سے لے کو سر سے لے کو پیر تکا اسلام کہیں بھی نظر نہیں آتا کا نظر آتا کٹنگ دیکھیں دے یہودیوں کی کٹنگ ہمارے نوجوانوں کی کسے دیکھا دیکھی وہ کرکٹر جو ہے اس کی دیکھا دیکھی فلم میں کام کرنے والا اس کی دیکھا دیکھی وہ ہیرو کی کٹنگ ہمارے نوجوانوں کی کٹنگ کرکٹر کی کٹنگ ہمارے نوجوانوں کی کٹنگ وہ فلم میں کام کرنے والے کے کپڑے ہمارے نوجوانوں کے کپڑے فلم فلم ریلیز ہو کر رہی پاپلر ہو گئی فل ہٹ ہو گئی وہ اسے کپڑے ہمارے نوجوانوں کے کپڑے ارے اسے بولتی ہیں کیا چھی اسے بولتی ہیں کیا چھی اسلام ہمارے نوجوانوں کو دیکھ کر سلام کرنے بھی شرم آتی پچانیس نہیں آتا انہیں مسلمان ہو کی نمی کی بچپن سے یہود و نصرانیوں کی تعلیم دلا دلا کر ویسے کلچر میں پلا بڑھا کر بڑھا کر دیئے آج تمہارے اممہ بولی تو بھی سنتا نہیں بابا بولے تو بھی سنتا نہیں نہیں سنتا کپڑے بھی ویسی کٹنگ بھی ویسی کردار بھی ویسی جب دھالی نازوک رہے گی نا تب کھماؤ کھمے گی تب جیسا موڑو مڑے گی جب ڈالی مضبوط ہو جائے گی تب آپ اسے موڑنا چاہو اسے آپ گھومانا چاہو ٹوپ جائے گی ڈھالی سختی آنے کے بعد مڑے گی نہیں بچپن میں آپ کو ضرورت تھی آپ کے بچوں کے اخلاق و تربیت پر نگاہ رکھنے کی جب بچے بڑے ہو گئے مولانا علماء اکرام سے شکایت مول صاحب میرا بچہ میری بات نہیں سنتا ہمنا پھلٹا پھلٹا جوابان دیتا ہمنا کیا نہیں سو گالیاں دیتا بیوی کی بات سنتا ہمنا گھر سے نکالنے بیٹیا ارے وہ غلطی تمہاری ہے بچپن سے تربیت ان کی ڈھنگ سے تمہیں نہیں کرے اللہ اکبر نوجوان میرے پیارے بھائیو نوجوان دوستو تمہارے کپڑے بھی کئی سے کپڑے پھٹے سو کپڑے کیا گتو اسٹائیل یہاں سامنے پھٹے رہتی ہیں یہاں نیچے پھٹے رہتی ہیں بچے پھٹے رہتی ہیں یہاں گے پھٹے رہتا بچے کیا بھی پھٹے سکپڑے کیتو پھٹے کی باتا اسٹائیل اللہ اکبر وہ پھٹے سکپڑے پہنے یہاں مسجد کاتا ہو نمازہ پڑھنے تیری نمازش نہیں ہوتی بعض لوگاں ٹکھنے سے نیچے پہنے تو کیتو نیچے پہنتی پھٹے کی نیچے چلے گے رہتی ہیں مونسی پارٹی والنگ جھاڑو دینے کی ضرورت ہیچ نہیں انہیں جھاڑو دینے پھرتے رہتا نیچے کا پھٹے گے رہتا بہت بری باس مارتے رہتی وہاں کیا پھرتے رہتی وہاں کیا گتو this is a style ایسا style اللہ اکبر دو دن کی دنیا ہے مجھ چلو اکڑا کڑ کے دو دن کی دنیا ہے مجھ چلو اکڑا کڑ کے آئیں گے فریشتے لے جائیں گے پکڑ پکڑ کے ایسی اکڑووں کو فریشتے چھوڑیں گے نہیں ہرگز ہرگز نہیں چھوڑیں گے اور اتنا ہی نہیں بعض لوگ ہیں ٹائٹ کپڑے پہننے کی بیماری ٹائٹ پینسل کٹنگ جنس اس کا نام کیا پینسل کٹنگ جنس ٹائٹ فٹنگ ٹی شٹ ایسا ٹائٹ پہن لیتا اس کا پیٹ کیتا پھو گیا اس کی باڑی کیتی موٹی اس کے کٹساں کیتے پورا اوپر سے دکھتے رہنا پھر کیا ٹی شٹ پیننے گوچھ رہتا جنس پیننے گوچھ رہتا اتنا ٹائٹ پینتا اتنا ٹائٹ پینتا اٹھے ہاتھ بیٹنے آتا نہیں بیٹنے آتا نہیں ٹائٹ فٹنگ گتے اسٹائل آنگ گتے اسٹاکفیر اللہ اللہ کے نبی ایسے کپڑے پیننے سے منہ کرے ضرورت نہیں ہم نہ ایسے کپڑے پیننے کی اور کیا خرابی ہمارے نوجوانوں کی بعض لوگان ڈھلے پینٹاں پینتی ٹائٹ نہیں پینتے ماشاءاللہ ڈھلے یہ تے ڈھلے یہ تے ڈھلے انہیں سجدے میں گیا تو اس کی پینٹا آدھی نیچے اُترے رہتی ہماری بڑڑاریک اردو میں بول رہوں بھئی تمنا آم اردو میں بتا رہوں تمنا میں کوسا جوڑے جوڑے بول رہا نہیں ہمارے نوجوانوں میں بھگڑے ہوئے اخلاق کے بارے میں بول رہوں سو ایسا ہے ایسا چل رہا یہ تے ڈھلے پینٹاں پینٹاں پورا آدھا نکل کو گہ رہتا ہے آج ہی اُتر کو گہ رہے اللہ اکبر اس کے کمر کے نیچے کی ستر نظر آتی رہتی اسے ہوش نہیں رہتا اللہ اکبر میرے نوجوان ساتھیو یہ کپڑے تمہارے لئے دروس نہیں ہیں ہرگز ہرگی دروس نہیں ہیں ارے نوجوان آن تا چھوڑو جی بھئی کان کے اندر یہ لڑکیوں کے اندر یہ خرابی دیکھا دیکھیں جلہ بھوکی ہمارے بھئی بچے آن بھی ایسا کپڑے ٹائٹ فٹنگ جینز ٹائٹ فٹنگ ٹی شٹ کیا ہمارے نوجوان لڑکی آن بھی ٹائٹ فٹنگ کپڑے پیننے کی خرابی آگئی کیا ضرورت ہے آپ کو میری پیاری بہنوں آپ کے بدن کا ہر ازو پردہ ہے جب لڑکی بالی ہو جاتی ہے سر سے لے کر پیر تک اس کا بدن پردہ ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے نمازوں کے اوقات میں ہتیلی اور چہرے کو کھلا رکھنے کا حکم دیا اس کا مطلب کیا باقی اوقات میں ہتیلی اور چہرے کو چھپا کر رکھنا ہے اگر ہمیشہ چہرے کو کھلا رکھنا ہوتا تو نماز کے لیے چہرہ کھلا رکھو اللہ کے نبی ایسا نہیں بولتے نماز کی اوقات میں اپنے چہرے کو کھلا رکھیں گی اپنے ہتیلیوں کو کھلا رکھیں گی مطلب کیا نماز کے دیگر علاوہ آپ اپنے ہتیلے اور چہرےوں کو بند رکھیں گی جب قابط اللہ میں آپ تواف کریں گی تب بھی آپ کا چہرے کا پردہ کرنا نہیں ہے اس کا مطلب کیا اس کے باقی اوقات میں آپ کو پردہ کرنا ہے آپ کے لیے یہ زیب نہیں دیتا لباس اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں اللہ کی لعنت ان مردوں پر جو عورتوں جیسے کپڑے پہنتے ہیں اللہ کی لعنت ان عورتوں پر جو مردوں جیسے کپڑے پہنتے ہیں ارے ضرورت ہی نہیں جی ہم نہ ایسے کپڑیاں کی ضرورت نہیں ہے بھئی اور اور کیا ہے خرابی ہمارے نوجوانوں کے اندر اور ہمارے نوجوانوں ہمارے نوجوان نشا آور کے شکار بن گئے تمباکو سگریٹ گھٹکا شراب ایسے نشا آور کے آدھی بن گئے اللہ کے نبی نے کیا کہا کلو خمرن مسکر و کلو مسکرن حرام اللہ کے نبی نے کہا ہر شراب نشاق پیدا کرتا ہے اور ہر نشاق پیدا کرنے والی چیز کو اللہ کے نبی نے حرام قرار دے دیا نشاق پیدا کرنے والی کوئی بھی چیز ہو چاہے دنیا اسے کچھ بھی پکار لے سیندی سگریٹ تمباکو شراب بیر گانچا افیو ڈرکس براؤن شگر کچھ بھی نام دے دے اسے ابھی خیامت تک اور ہزار نام آئیں گے اسے کچھ بھی نام دے دے ہر وہ چیز جو نشاق پیدا کرتی ہے اللہ کے نبی نے اسے حرام قرار دے دیا آج ہمارے نوجوانوں کو اگر کہیں میرے بھائی شراب چھوڑو ایک مرتبہ محفیل میں گئے پارٹی میں گئے اور پارٹی میں وہاں پر بیر پیتے ہیں نوجوان شراب ایک دوسرے کو دیتے ہیں پینے کے واسے اب انہیں ایک دن منہ کرتا دو دن منہ کرتا تیسرے دن ایک گھوٹ پی لیتا تیسرے دن کیا کرتا دوست کی لاج رکھنے ان کا دل رکھنے ایک گھوٹ پی لیتا چوتھے دن کیا کرتا چار گھوٹا پیتا پانچے دن پوری باٹل اٹھاتا اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں نشا کی چیزیں شراب کا آدھی ایک بار شراب پی کر توبہ کر لے اللہ اسے معاف کر دے گا دوسری بار شراب پی کے معافی مانگ لے اللہ اسے معاف کر دے گا تیسری بار شراب پی کے معافی مانگے اللہ اسے معاف کر دے گا چوتھی بار اگر شراب پی لیا اللہ اسے معافی مانگے گا اللہ اسے ہرگز نہیں معاف کرے گا ہرگز نہیں معاف کرے گا نہیں معاف کرے گا اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں جامع ترمیزی کے حدیث سلاسطن قد حرم اللہ علیہ الجنہ ووجبت علیہ النار تین خسم کے لوگ ایسے ہیں جن پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا جہنم کو واجب کر دیا وہ تین خسم کے لوگ کون ہیں مدمن الخمر ہمیشہ کا شرابی ہمیشہ کا شرابی شراب کے عادت رکھنے والا نشا کرنے والا والعاق ماں باپ کا نافرمان وددیوس اور ایسا دیوس جس کی ماں بیٹی بہن بے پردہ گھومتی ہو غیروں کے ساتھ تعلقات رکھتی ہو کلبوں میں جاتی ہو پارکوں میں جاتی ہو لیکن اس بے غیرت کو کوئی غیرت پیدا نہیں ہوتی اس بے غیرت کو کوئی غیرت پیدا نہیں ہوتی جا کر دیکھو نیو فیشن ہماری بہنیں غیروں کے پاس مہندی کی ڈیزن چھوڑانے کے لیے عید سے ایک دن پہلے جاتی ہیں مارکٹوں میں مہندی کے ڈیزن چھوڑانے والا بیٹھے رہا تھا ہماری بیٹیاں انس کے ہاتھ میں ہاتھ دیکھ کر بڑھتی ہیں مہندی چھوڑانے کے واسطے اور انہیں مرد کنے والا انہیں بھئی کنے والا انہیں شوہر کنے والا انہیں باپ کنے والا اپنے بے غیرتی کا ثبوت دیتے ہوئے دیوس بنکو اپنی جوان بیٹی کا بے پردہ ہاتھ کسی غیر کے ہاتھ میں دیئے بیٹھتا ہے کہ تم اس کے ہاتھ میں ڈیزن چھوڑاؤ ارے ضرورت نہیں ہے جی اسے ڈیزنوں کی تم نہ مہندی کے ڈیزن کے بغیر بھی تمہاری عید ہو جائے گی نئے کپڑوں کے بنا بھی تمہاری عید ہو جائے گی عید اس کی نہیں ہے جو نیا کپڑا پہن کر عید کا پہنچ گیا عید اس کی ہے جو اللہ سے ڈر گیا اللہ جس سے خوش ہو گیا اللہ جس سے راضی ہو گیا اس کی عید ہے جی کیا ضرورت جی تم نہ شادی بیاں میں ہماری بیٹیوں کو میک اپ کھانے پہنے بیوٹی پارلر پہنچایا جاتا ہے یا ڈیزن چھوڑانے والوں کو گھروں کو لایا جاتا ہے کون انہیں غیر محرم مرد غیر محرم مرد ہماری جوان بیٹی کا ہماری بیوی کا ہماری بہن کا ہاتھ پکڑ کر ڈیزن چھوڑائے گا ہماری غیرت مردار پڑے رہے گی اللہ اکبر اللہ اکبر آئیسے نالائکوں کو اگر دیوس نہیں کہیں گے تو پھر کسے دیوس کہیں گے بتاؤ چڑیوں کے خانے لے جاتے ہیں بازاروں میں ایک غیر مرد ہماری بہن کا ہماری بیٹی کا ہاتھ دبا دبا کے چھوڑیاں پر ہوتا نہیں آپ کا سائز 2x2 نہیں 2x4 ہے 2x4 نہیں 2x6 ہے آپ کو یہ چھوڑی نہیں جسی آپ کو یہ چھوڑی کنگن ججے گا وہ ہاتھ دبا دبا کر چھوڑیاں چڑھاتا ہے بھئی تمہاری غیرت کیا ہو گئی بھئی کیوں تم نے چھوڑیاں چڑھانے نہیں آتا کیا تم نے اپنی ماں بیٹی بہنوں کے ہاتھوں میں چھوڑیاں پہنا نہیں آتا کیا ارے لا کر دیو جی سائز نہیں ہوا لگ جاؤ پھر دوبارہ لے کر آؤ ضرورت کیا ہے غیر محرموں کے ہاتھوں میں آپ کی ماں بیٹی بہنوں کا ہاتھ دینے کی دیوس ہے ایسا انسان جس پر اللہ جنت حرام کر دیا اللہ جنت حرام کر دیا دیوس ہے ایسا لو اس حدیث میں جو ایک جملہ بتایا گیا مدمن الخمر ہمیشہ کا شرابی چوتی بار شراب پیئے گا اللہ اسے معافی مانگے گا اللہ اسے معاف نہیں کرے گا وجہ کیا اللہ کی رحمت کو کیا مزاق بنا لی ہمیں اللہ غفر الرحیم ہے کہ اتے بار تو گناہ کریں گے کہ اتے بار تو معافی مانگیں گے اللہ معاف کرتا لے کہ اس کیا اللہ کی مغفرت کو کیا مزاق بنا لی تمہیں اللہ ایک بار معاف کرتا دو بار معاف کرتا تین بار معاف کرتا چوتھی بار لیک جگ کھڑے میں دالتا جہنم کے جا با یہاں جاکو تیرے گناہ سے فلٹر ہو جا اگر تو واقعی میں ایمان والا ہے تو آ کرتے سولہ سو سال کے بعد نکل کرتے جہنم سے پہلے یہاں ڈوب اللہ فلٹر کرنے جہنم میں ڈال لاتے ایک شرابی کو شراب کے نشے میں پوچھو کیا با اللہ تجھے خیامت کے دن تیرے عمال کے بدلے میں جنت دینا کیا جہنم دینا تجھ بول انہیں نشا کرتے کرتے جھومتے جھومتے کیا بولتا معلوم جہنم میں جنت میں جاتا ہوں پیتا سو کیا شراب نشاہ ورچیس اور جانے کی امید کا رکھتا جنت میں اللہ اکبر اللہ کے نبی کہتے ہیں اخل مند مومن وہ ہے جو موت آنے سے پہلے آخرت کی تیاری کر لیتا ہے بے اخوف مومن وہ ہے جو کام کرتا جہنم کے ہے لیکن امید جنت کے جانے کے لگاتا ہے کاما کرتا جہنم کے امید لگاتا جنت کے ایک نمبر کا بے اخوفی نے شراب گھٹکا سگریٹ تمباکو ڈیڈی یہ تمام چیزیں حرام ہیں یاد رکھنا تمام چیزیں حرام ہیں حالانکہ اس کے اوپر لکھو رہتا this is a cancer this is a killer یہ کیانسر ہے سگریٹ کے اوپر تمباکو کے پاکٹ کے اوپر اور نشا آور چیزوں کے اوپر باہ خیدہ فگر رہتا وہ دیکھنے کے بوجود ہمارے نوجوان نشا آور میں پڑے ہوئے ہیں کیوں میرے بھائیو صدرنا چاہیں آپ صدریے بگڑنا چاہیں یہ دنیا آپ کے آسمائش کی جگہ ہے اللہ تبارکو تعالیٰ بیان فرماتا ہے فمن اتخا سورہ آراف کی چھتیس میں آیت میں کہتا ہے فمن اتخا واصلح فلا خوف علیہم ولاہم یحسنون جو آدمی اللہ سے ڈرے گا تقوی اختیار کرے گا واصلح اور اپنی خرابیوں کی درستگی کرے گا اپنے برائیوں کو چھوڑ دے گا فلا خوف علیہم ولاہم یحسنون نہ اسے کوئی خوف ہوگا نہ اسے کوئی غم ہوگا کہاں نہ دنیا میں نہ خبر میں نہ خیامت میں نہ جہنم میں ہر جگہ اللہ اسے بے خوف کر دے گا اللہ تعالی اسے امن دے گا عزت دے گا سکون دے گا اللہ تعالی اسے بے خوف ہر غم سے دور اللہ اسے کر دے گا اللہ کا وعدہ ہے کب اللہ کا یہ وعدہ کب ملے گا آپ کو فمن اتخا واصلح اگر آپ اللہ کا در اختیار کرو گے تقوی اختیار کرو گے اور ساتھ ہی ساتھ اپنے خرابیوں کی درستگی کرو گے اپنے برائیوں کو ترک کرو گے اپنے برے خواستوں کو دور کرو گے اپنے برے اخلاق کی اصلاح کرو گے تب جا کر اللہ تمہیں بے خوف بنائے گا ہر غم سے اللہ نجات دلائے گا اللہ کا وعدہ کبھی غلط نہیں ہوتا یاد رکھنا دنیا میں جو لوگ وعدہ کرتے ہیں نا ان کا وعدہ غلط ہو سکتا ہے اللہ کا وعدہ کبھی غلط نہیں ہوتا آپ اپنی اصلاح کرو یہ مت سوچو اے پورے لوگاں کھاری میں بھی کھا تو سارے لوگاں پیتی شرع میں بھی پیتو سارے لوگاں لے رہی سود میں بھی لے تو ارے سارے لوگاں جاتی جھانم میں تو بھی چاہتا کیا بھئی سارے لوگاں جاتی کرنے والے تو بھی چاہتا کیا اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں ابن ماجہ کی روایت میں حرام کا ایک لخمہ کھانے والا چالیس دن کی عبادت اللہ اس کی خبول نہیں کرتا تیرے بیڑی تیرے گھتکا تیرے تمباکو تیرے شراب اللہ اکبر چالیس دن کی عبادت اللہ خبول نہیں کرتا حرام کے پیسے کھاکو لوگاں کا کمپا ڈوباکو ان کی پراپٹی کو خبزہ کر لے کو حج کو جاتا انہیں سوچوے کھاکو بلی حج کو نکلی حضرت احرام کے کپڑے پہن لے کو وہاں جا کو پکار لے کھڑتا اللہ میں حاضر ہو گیا سوچوے کھاکو حاضر ہو گیا پکار لے کھڑتا اللہ کیا تمہارا حج خبول کرتا سمجھیں تمہارا عمرہ خبول کرتا سمجھیں اللہ کے ربی کہتے ہیں تین لوگوں کی دعائیں اللہ کبھی رد نہیں کرتا سلعاستن مستجاب الدعوات تین قسم کے لوگ جن کی دعائیں اللہ ہمیشہ خبول کرتا ہے دعوت المظلوم مظلوم کی بد دعا ودعوت المصافر مسافر کی دعا ودعوت الوالد والد کی دعا اپنے اولاد کے حق میں کبھی اللہ رد نہیں کرتا لیکن لیکن ایک ایسا مسافر جس کا کھانا پینا پہنا وڑنا سب حرام کا مسافر کی دعا رد نہ کرنے کا اللہ وعدہ کرنے والا حرام مسافر کے بارے میں اللہ بولتا جب وہ مسافر سفر کے حالت میں اپنے دونوں ہاتھ آسمان کے جانب اٹھائے اللہ سے کہتا یا ربی یا ربی اے میرے رب اے میرے رب میں مسئبت میں ہوں مدد فرما اللہ بولتا مطعمہ حرام وملبسہ حرام ومشربہ حرام وغزیہ بالحرام انیس جابلت اے میرے بندے تیرا کھانا حرام کا تیرا پینا حرام کا تیرا پہننا حرام کا تیری زندگی حرام کی بتا تو ہی بتا میں تیری دعا کیسے قبول کرو نہ حج قبول نہ عمرہ قبول نہ نمازہ قبول نہ دعائیں قبول تیری عبادت قبول نہیں بھئی ارے میرے نوجوان ساتھیوں یہ بیڑی یہ گھٹکا یہ تمبا کو ضرورت کیا ہے تمنا کیا سمجھیں تمہیں شراب پیے تو اچھ نشا باقی کے چیزیں نہیں کرے تو نشا نہیں نہیں یہ سمام مسکرین یہ تمام نشا پیدا کرنے والی چیزیں حرام ہیں اللہ کے واسے اپنے اخلاق کو صدارو ان خرابیوں سے دور رہو ان خرابیوں کو چھوڑو ہمارے نوجوان اللہ اکبر خباست میں ہی تو بھی ایسی خباست میں ایسی خباست میں ان کو پروا بھی نہیں ان کے پیچھے ان کی ایک بوڑھی ماں بھی ہے ان کا ایک بوڑھا باپ بھی ہے جن کے بڑھا پے کا سہارا یہ واحد اس کا ایک وارث بیٹا ہے اسے تو پروا بھی نہیں برے صحبتوں میں پڑھ کر برائی سکھ لیا شراب پینا سکھ لیا نشا کرنا سکھ لیا اللہ اکبر اسے تو پروا بھی نہیں نشا کرتا ہے بیچ جوانی میں کیانسر کا روگ آ کر مر جاتا ہے بیچ جوانی میں یہ نشا کرتے کرتے اسے یہ بھی پروا نہیں رہتی اگر میں یہ نشے کی حالت میں مر جاؤں گا میری جوان بیوی بیوہ بن جائے گی اسے تو فکر بھی نہیں میرے بچے یتیم ہو جائیں گے اسے تو فکر بھی نہیں وہ کھانے میں پڑا ہے حرام کا کھانے میں پڑا ہے تمبا کو گرنے میں پڑا ہے اللہ اکبر جب کیانسر کا روگ آئے گا جب پیٹ میں گڑھا پیدا ہوگا مو سڑ جائے گا تب اخل آئے گی ڈاکٹر بتا دے گا دو مہینے جیتائی نے زیادہ سے زیادہ بلا لے جاؤ اسے گھر کو تب انہیں بولتا کئی کو تو کریارے میں یہ کاما کئی کو تو سکھا رہے ہیں ایسی بری عادت آمائیں کئی کو تو بھی لیا رہے ہیں ایسی کاما مہین تب اسے فکر پیدا ہوتی اللہ اکبر میرے دینے اور اسلامی بھائیو اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ جو آدمی ایک خطرہ شراب کا پیے گا جہنم کا نہر الخبال اسے پلائے گا نہر الخبال کسے بہتی جہنمیوں کا سڑا ہوا خون اور پیپ وہ ایک خطرہ اگر اللہ تعالیٰ دنیا میں ٹپکہ دے پوری دنیا کی مخلوق بہوش ہو جائے گی اس کی بدبو سے ایسی نحر الخبال اللہ نشا کرنے والوں کو اللہ پلائے گا ہمنا ضرورت کیا ہے بھئی ہمنا ضرورت کیا ہے ایسے گندے کاما کرنے کی خوم کو بدنام کرنے کی اور انہیں نشا کریا تو بھی کیسا وہ اسٹار کتے ویمل کتے ایک میں دو کتے مکس کر لے کو کھانے کا کتے اللہ اکبر ادھر سے سمبا کو کھڑ لیتا ادھر سے چننا کھڑ لیتا ہاتھ میں دال لیا سو چننا دال لیا یوں 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 گس لیتا ایسا 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 کریا تھا دپکہ تو مارتا یوں کھڑ لیتا ہاتھ میں پکڑ لیا سو یہ کلہ کڑ گڑک تو گھسڑ لیتا کب تکہ گھسڑ لیتا یہاں کا پورا سلک گئے تکہ گھسڑ لیتا جب پورا کام نہیں آتا ڈاکٹر گنے جاگ دکھاتا کھانے چارہ نہیں انہیں چکر کو دیکھتا بولتا ارے بے خوف کیڑے پڑی نا رے کلے میں ایسا اچھی بھائی ایسے لوگوں کو اللہ چن چن کو بیماری دیا کیانسر کی بیماری بڑی خطرناک بڑے بیماری بڑی خراب بیماری اللہ تبارک و تعالی کی خسم یاد رکھنا جتنے حرام چیزیں ہیں اللہ نہ اس میں عزت رکھا ہے نہ شفا رکھا ہے نہ برکت رکھا ہے نہ اس میں سہت رکھا ہے جتنی حلال چیزیں ہیں اللہ تعالی ہر حلال چیزوں میں عزت بھی رکھا ہے شفا بھی رکھا ہے سہت بھی رکھا ہے برکت بھی رکھا ہے جتنی حرام چیزیں ہیں ہر حرام چیزوں میں اللہ بیماری رکھا ہے ذلت رکھا ہے عذاب رکھا ہے کیا ضرورت بھی ہم نہ ہو کرنے کی شراب پیوگے کیانسر آئے گا سگرٹ پیوگے پھیپڑے میں لنگس کینسر آ جائے گا تمبکو کھاؤگے موت اور بلیڈ کینسر آ جائے گا آپ کیوں بتایا جاتا آپ کو یہ بیماری لگنے والی ہے تو بھی ہم نہ منظور ہمارا نوجوان چھوڑنے تیار نہیں اللہ کے واسطے اور ہمارے نوجوانوں کے اندر خرابی کیا ہمارے نوجوانوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں زنا جیسے فتنوں کے شکار ہیں ہمارے نوجوان زنا جیسے فتنوں کے شکار زنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں اللہ قرآن میں کہتا لا تخربو الزنا انہو کا نفاہشت و ساہ سبیلا زنا کے خریب بھی مت جاؤ اس لئے کہ وہ انتہائی گھتیا اور برا کام ہے زنا بولے تو کیا سمجھی ہمیں زنا بولے تو کیا سمجھی ایک مرد ایک عورت کا سیکس کرنا زنا یہ اچھا میں سمجھی سو ہاں یہ بھی زنا ہے لیکن سب سے بڑا زنا یہ اس سے بھی چھوٹے چھوٹے زنا ہے اللہ کے نبی کہتے ہیں تیرے دو آنکھ زنا کرتے ہیں تیرے دو ہاتھ زنا کرتے ہیں تیرے دو پہر زنا کرتے ہیں ہاں اللہ کے نبی آنکھ کا زنا کان کا زنا ہاتھ کا زنا پہر کا زنا یہ کل کا زنا نبی علیہ السلام بولے آنکھ کا زنا عورتوں کو شہوت کی نگاہ سے دیکھنا تیرے پہلی نگاہ اللہ معاف کر دیا دوسری نگاہ کو اللہ معاف نہیں کیا کیا کی اتفاق سے ہماری نگاہ پڑ گئی عورتوں پہ نگاہ پھیر لینا دوسری بار پلٹ کے شہوت کی نگاہ سے نہیں دیکھنا عورت مرد کو ہندے مرد عورت کو ہندے اللہ تعالی دونوں کو عذاب دے گا خالی مرد بانیاں کو نہیں عورتوں کو بھی جائز نہیں کہ وہ شہوت کی نگاہ ڈالیں اور آنکھوں کا زنا نوجوانوں کا گندے ویب سیڈ اوپن کر کے گندگی کو دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے کانوں کا زنا گھنٹے گھنٹیاں سے لڑکوں کے ساتھ بائی فرینڈ گل فرینڈ بنا کر چاٹنگ کرنا کالنگ کرنا محبت عشق بازی کے چکریں کاتنا کانوں کا زنا ہاتھوں کا زنا نامحرموں کو جھونا پیروں کا زنا زنا کی جانب چل کر جانا سب سے بڑا زنا شرمگاہ کا زنا تم کیا سمجھتے ہو میرا اللہ خوران میں کہتا ہے اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَسَرَ وَالْفُوَادَ كُلُّ أُولَائِكَ كَانَ أَنْهُ مَسْئُولَ تیرے کان سے کل خیامت کے دن سوال کریں گے تیری آنکھ سے سوال کریں گے تیرے دل سے سوال کریں گے کیا اس نے سنا کیا اس نے دیکھا کیا اس نے سوچا اللہ تعالیٰ تیرے بدن کے آزا آزا سے پوچھے گا سورہ یاسین میں سکشٹی فائنمبر آیت میں اللہ بولتا آج کے دن ہم تیرے مو پر مہر لگا دیں گے تیرے ہاتھوں کو بولنے کی طاقت دے دیں گے تیرے پیروں کو بولنے کی طاقت دیں گے تیرے ہاتھ چلا چلا کر کہیں گے یا اللہ میں فلاں کو چاٹنگ کیا کرتا تھا میں فلاں کو گندے ویب سائیڈ روانہ کیا کرتا تھا فلاں کو فوٹو آن ایمیج میں فاریوڈ کیا کرتا تھا یہ ہاتھ تیرے گواہی دیں گے تیرے خلاف گواہی دیں گے تیرے پیر تیرے بدن کے آزا تیرے خلاف گواہی دیں گے نوجوان میرے بھائی میری بہن اللہ سے ڈرو یہ ہو کر رہے گا کیونکہ یہ رب کا فرمان ہے اللہ کا کلام ہے رب کا خرآن یہ کہتا ہے اللہ کبھی غلط نہیں کہتا اللہ کا خرآن یہ کہتا ہے زنا سے بچو مرصد بن عبی مرصد رضی اللہ عنہ بخاری کی روایت جب وہ خیدیوں کو چھوڑانے مکہ آئے ایمان لاکر نبی کے ہاتھ میں ہاتھ میں بیعت رکھ کر کے اللہ کی نبی آتھ کے بعد چوری نہیں کروں گا شراب نہیں پیوں گا سون نہیں کھاؤں گا زنا نہیں کروں گا وعدہ کر کے بیعت کر کے مرصد بن عبی مرصد مکہ آئے خیدیوں کو چھوڑانے وہاں ان کی پرانی معاشو کا اناغ کی ملاقات ہوتی ہے اناغ وہ زنا کی دعوت دیتی ہیں لیکن مرصد ابن عبی مرصد کہتے ہیں اللہ کی خسم جن ہاتھوں نے نبی متحر صلی اللہ علیہ وسلم کو چھو لیا خسم اللہ کی وہ ہاتھ زنا کو ہرگز ہرگز نہیں چھویں گے زنا کرنا تو دور کی بات تیرا ٹچ کرنا بھی میرے لئے حرام ہے مدینہ واپس آ کر اپنی معاشوخہ اناغ کے بارے میں بتائے اللہ کے نبی نے فرمایا تم نے بالکل صحیح کیا اے اللہ کے نبی اجازت ہو تو میں شادی کر لیوں کیا اللہ تعالیٰ سورہ نور کی آیت نازل کیا کسی زانی مرد ایک زانیہ عورت مشرقہ عورت سے نکاح کر سکتا اور زانیہ عورت زانی مرد مشرقہ مرد سے نکاح کر سکتی اللہ نے مومنوں پر یہ رشتہ حرام کر دیا اللہ نے حرام کر دیا ہمارے نوجوانوں کو چاہیے گرر فرنڈوں کے چکر میں اپنی جوانی برباد نہ کریں بائر فرنڈوں کے چکر میں اپنی جوانی برباد نہ کریں اپنے عزت و عبرو کی حفاظت کریں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے یہ حکم دیا ہے کہ آپ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں اللہ سورہ نور کی اکتیس بتیسویں آیت میں کہتا ہے اللہ تم کو حکم دیتا ہے اپنی نگاہیں نیچے رکھو تاکہ تمہاری شرمگاہ کی حفاظت ہو اللہ وہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ بول دیا یہ خلی المؤمنین مرد بھی آگئے عورتیں بھی آگئے لیکن اللہ نے خصوصیت سے کہا خلی المؤمناتی مؤمنہ عورتوں سے بھی کہو اپنی نگاہیں نیچے رکھیں یہ زنا کا اوپن کرنے والا دروازہ ہے پہلے آنکھیں دو چار ہونا اس کے بعد ملاقات ہونا اس کے بعد زنا ہونا اگر ہم آنکھوں کے فتنے سے بچیں گے انشاءاللہ شرمگاہ کے فتنے سے بھی بچیں گے میرا اللہ کہتا ہے حدیث خدسی میں اور آخری حدیث اللہ کی نبی کہتے ہیں عرشِ الہی کے سائے میں سات قسم کے خوش نصیبوں کو میرا رب جگہ دے گا سات قسم کے خوش نصیب لوگ عرشِ الہی کے سائے میں رہیں گے اللہم جعلنا منہم اللہ ان خوش نصیبوں میں ہم کو شمار فرمائے ان میں کا ایک وہ بھی ہوگا وہ بھی مرد ہوگا وہ عورت بھی ہوگی جو کوئی نوجوان عورت اسے زنا کی دعوت دے کوئی مرد کو یا کسی مرد نے کسی عورت کو زنا کی دعوت دیا وہ عورت اللہ سے ڈرنے والی وہ مرد اللہ سے ڈرنے والا یہ اگر کہہ دے ان یا خاف اللہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں میں یہ گندہ کام نہیں کر سکتا میں اللہ سے ڈرتی ہوں میں یہ لچہ کام یہ گندہ کام نہیں کر سکتی اللہ اکبر اللہ اکبر میرے رب زلجلال والی قرآن کو یہ جملہ اتنا پسند ہے اتنا پسند ہے عرشِ الہی کے سائے میں ایسے متخیوں کو اللہ جگہ دے گا نوجوانوں تمہیں ضرورت ہے اپنے زبان کی اپنے شرمگاہ کی اپنے عزت و عبرو کی حفاظت کریں اللہ کے نبی نے بیان فرمایا جو کوئی عورت پانچ خط کی نماز کی پابندی کرے گی اپنے شوہر کی اطاعت کرے گی رمضان کے روزے رکھے گی اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے گی جنت کے آٹھ دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے داخلے کہ اللہ میرا مالک اسے اجازت دے گا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین و آخر دعوان ان الحمدللہ رب العالمین